امیلہ کی عزت کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے اللہ کی رسی کوئی اور نہیں انی توجہ چاہوں گا انی خبول اللہ خبول ممدودم من الارضی لسما ارے اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیوز کرسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھئے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بل ایکم پر کلک کیجئے باوازے بلن درودے پاک پڑھنے اللہ ہم سمیں ہم اس کان دیکھ کے اچھی رات دیکھ لی اور ویسے بھی جب سننی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ بھی بولے خالی مسکراتا اللہ پاک کا انشادے والا شان ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُونَ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو مضبوطی سے بولیے تھامے رہو سب مل کر تھامے رہو جمعی آنا علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلح جب با آتا ہے تو صرف چھونا یا پکڑنا مراد نہیں بلکہ ایسا پکڑو کہ اگر کوئی کھیچے دیں چھوڑاویں تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے ایسا پکڑو سب مل کر پکڑو وَلَا تَفَرَّقُونَ اور فرقہ بندی مت کرو گروپنگ مت کرو لابنگ مت کرو یہ میرا یہ تیرا یہ سب مت کرو فرقہ بندی نہیں گڑ بندی نہیں ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے نہ گڑ بندی ہے نہ چک بندی ہے نہ نص بندی ہے اور دیو بندی تو بالکل نہیں ہے ہاں نقص بندی ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کھینہ ہٹا کے مدینہ بلا لیتا ہے نقش کر دیتا ہے سینے میں سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور گڑبازی بولو مت کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے نعمتوں کا تو حال یہ ہے کہ بچپن سے لے کے پچپن تک پہنچ جائیں گے نہیں گن پائیں گے کتنی نعمتیں اس کی ہیں پچپن سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جائیں گے نہیں گن پائیں گے لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے اور وہی نعمت میری گفتگو کا عنوان ہے یہ خاص نعمت کا یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے کس نعمت کو اِذْكُنتُمْ عَدَا کہ جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے کیا تھے اینئیی آف ایچ اڈر ہر بڑی مشلی چھوٹی مشلی کو چبا جاتی تھی ہر امیر غریب کو دباتا تھا اراجکتہ کا ماحول تھا جہالت کا گول بالا تھا ایک دوسرے کے سب دشمن تھے آدھا انہ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے اسی نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں میں پیار محبت لب اور الفت پیدا فرمائی سمجھتے چلو یہ چار پانچ منٹ ذرا ہاتھ کھول کے کان کھول کے سن لو سمجھ میں آوے تب بھی سبحان اللہ اس کے بعد اگر بیٹ بھی شاہ کے میرے سامنے سو بھی جاؤ گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ پھر اٹھایا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں so this is going to be a very crucial time please concentrate your mind and do not see here and there just look at me پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لو الفت پیدا فرمائی پھر result کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَا پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اسی نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے کیا بن گئے بھائی بھائی بھردرز ہو گئے کب ہوئے جب سب نے مل کے اللہ کی رسی کو تھاما یہاں یہ میسج دیا جارہا ہے پیغام کی اگر تھاما نہیں تو نہ دلوں میں الفت پیدا ہوگی نہ اداوت دور ہوگی نہ ایک دوسرے کے بھائی بن پاؤ گے نہ کسی کو بنا پاؤ گے معاشرہ اچھا رکھنا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام دو ایمانداری سے بتاؤ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کی رسی کو دیکھا ہے ہے کوئی تو پکڑو گے کیا تھام ہوگے کیا اگر تم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے رسی کو پکڑا ہے تو پھر وہ گرفت بھی ماننی پڑے گی جس میں وہ رسی فٹ ہے گرفت مانی تو پھر وہ ہاتھ بھی ماننا پڑے گا جس میں وہ مشتفٹ ہے ہاتھ مانا تو پورا شولڈر شولڈر مانا تو پورا سینہ سینہ مانا تو پورا جس میں چلے تھے خدا ماننے سنم تیار ہوگئے جب ہم اللہ ہی کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی رسی کو کیسے تھامیں کچھ پلے پڑھ رہا ہے ابھی میرا صرف ڈیر منٹ ہوا ہے میں نے پانچ منٹ کی اجازت مانگی توجہ سے اللہ ہی کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی رسی کیسے دیکھیں یاد رکھنا there are five sources of knowledge to recognize, to identify anything else اللہ نے ہمیں پنج اندرییاں دی جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے اس کا ادراک کرتے ہیں ہواس خمسہ five sources of knowledge میزال کے دور پر یہ مائک ہے اب جاننا ہے if you want to know about the thickness اگر اس مائک کے کڑے پن یا ملائم پن کو پہچاننا ہے تو اسے چھونا پڑے گا چھووا تو پتا چلا یہ تو کڑک ہے ملائم تو بشارے یوپی میں پریشان ہے یہ رنگ نیلا ہے کی پیلا ہے کی ہرا ہے کی سفید ہے کیسے معلوم ہوگا ہاں میں گجرات نہیں ہوں نا تو بولو دیکھا تو پتا چلا یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی کیسے معلوم سنا تو پتا چلا یہ مہے خوشبودار ہے کی بدبودار کیسے معلوم سونگا تو پتا چلا یہ بریانی ہیدر آباد کی ہے کی لکھنو کی ہے کہ آلو ڈال کے مسالہ ڈال کے جو احمد آباد میں بنتی ہے وہ ہے اچھی ہے کی بری ہے کیسے معلوم چکھا تو پتا چلا تو پنچ ان دریان فائیف سورس آف نولیج اللہ نے ہمیں دیئے جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو جانتے پہچانتے ہیں مجھے بتا کہ جب ہم اللہ چھو نہیں سکتے توجہ چاہوں گا اسے دیکھ نہیں سکتے سونگ نہیں سکتے چک نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو پھر اس کی رسی کیسے پکڑے پکڑنا ہے اللہ کی رسی کو کیسے پکڑے یہی وہ سوال تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا بارگاہ رسالت نے عرض کیا بخاری و مسلم کی متفق علی حدیث یعنی دونوں دونوں اپنے اپنے شرائط پر متفق ہیں کیا عرض کیا حضور یہ اللہ کی رسی کون ہے توجہ چاہوں گا کون ہے کسی پکڑے تو الگ الگ رضایات ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہوا القرآن وہ قرآن ہے کون ہے پھر دیکھا گیا کہ قرآن پہنے والے بھی گمراہ ہو رہا ہے خارجی بھی قرآن پڑھا ہے ناصبی بھی قرآن پڑھا ہے یزیدی بھی قرآن پڑھا ہے بلوائی بھی قرآن پڑھا ہے نیچری بھی قرآن پڑھا ہے چکڑالوی بھی قرآن پڑھا ہے اب کیا کیا جائے تو پھر سوال کیا حضور ہے کون اللہ کی رسی تو سرکار نے فرمایا میں اور میرے اصحاب کے منصب پہ ان کی منحش پہ جو چلے ما انا علیہ وآسحابی یہ اللہ کی رسی ہے پھر بداجلہ کہ صحابہ کی تعریف کرنے والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ادھر غلو کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کی شان میں توہین کرتے ہیں کون سا وہ میار ہے کون سی وہ مضبوطی تو بار بار جب استفسار کیا تو حضور نے پردے ہٹا دیا شمائل ترمیزی اٹھا کے دیکھو امام ابو عیسیٰ ترمیزی نے اس حدیث کے بڑی خونصورتی سے حضرت برا بن عازف سے نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا سوئیل رسول اللہ پوچھا گیا حضور سے کیا ہے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان اللہ کی رسی ہے کون تو اے ایڈر کے نیڈر مسلمانوں سرکار دوالم علیہ السلام ممبر کے کھرے ہو کے برجستہ فرماتے واللہ نفس محمد انبیہ دی اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان اللہ کی رسی کوئی اور نہیں انی توجہ چاہوں گا انی خبل اللہ خبل ممدود من الارض الاسلام اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تکتہ نہیں ہوئی ممدود 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 ممدود